بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈیلی گجرات کی طرف سے اسلام علیکم امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل حریت سے ہوں گے ناظرین کہنے کو اسلامی ملک پاکستان میں روزانہ ایسے واقعہ دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جنہیں سن کر لگتا ہے کہ ہماری سرزمین درندوں سے بری پڑی ہے جرم اور جرائم کی داستانیں سن کر اکل دنگ رہ جاتی ہے ہر واقعہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا لیکن وقتاں فوقتاں ہم آپ تک ایسے واقعات اور سبق اموز واقعات پہنچاتے رہتے ہیں جن کا مقصد اپنے ناظرین تک آگاہی پہنچانا اور جرائم پیش آفراد کو بے نکاب کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں بھی ایسی ہی ایک داستان بیان ہوئی ہے کہ کس طرح پیار اور دوستی کے نام پر لوٹا جا رہا ہے اور بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی قانون نافذ کرنے والے دارے میں موجود کالی بیڑوں کا ذکر ہوگا لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر افسر ذمہ دار ہوں تو نیچے موجود کالی بیڑیں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی مکمل تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے چینل ڈیلی گجرات سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک آئندہ بھی ایسے واقعات اور سبق اموز کہانیاں اور داستانیں پہنچتی رہیں گجرات کے تھانہ رحمانیہ میں ایک سائل معظم انعائد کی طرف سے درہاست آئی ایسے چو تھانہ رحمانیہ نے جب ذمہ درانہ اور پیشہ وارانہ قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے تفتیش کی تو بہت سے انکشافات ہوئے تفتیش میں پتا چلا کہ نو سربازوں اور بلیک میلرز کا ایک گرو سرگرم ہے جو پیار اور دوستی کے نام پر فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلا کہ ان کے ساتھ محکمہ پولیس کی چند کالی بیڑیں بھی موجود ہیں ایسے چو صاحب نے یہ معاملہ ڈی پیو گجرات عمر سلامت کے نوٹس میں دیا تو انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے مکمل اختیار دیا کہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی صلاح دلوائی جائے واقعی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ سائل موظم انایت نے تھانہ رحمانیہ میں درہاس دی کہ کچھ عرصہ قبل اس کا موبائل فون پر سبا نامی لڑکی سے رابطہ ہوا جس سے ملنے کے لیے وہ گجرات آیا جہاں سے وہ لڑکی جس کا اصل نام سونیا ارشد تھا مجھے ائرپورٹ رنوے کی جانب لے گئی اسی اصنا میں موٹوسائیکل پر سوار ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں وائرلس تھا اس نے مجھے روک لیا جس کا نام علی افضل ملوم ہوا اس نے پولیس کاروائی کی دمکی دیتے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا اس دوران وہ اپنے جوکین چارج مادل ٹاؤن سے بھی ہدایات لیتا رہا اور مجھ سے بیس ہزار روپے وصول کر کے چھوڑ دیا بعد ازاں اے ایس آئی سلیم، علی افضل، سونیا ارشد اور حسن نامی ملزمان نے تبارہ بلیک میل کرتے ہوئے مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا بقاعدہ تفتیش کے بعد جب معاملہ ڈی پی اے گجرات تک پہنچا تو ڈی پی اے گجرات نے نوٹس لیتے ہوئے واقعہ میں ملوث دونوں ملازموں کو موتل کر دیا اور ان کے حلاف مقدمہ درد کر کے حوالات میں بند کر دیا گرفتار ہونے والے پولیس ملازمین میں ان چار چوکی مارڈل ٹاؤن اے ایس آئی محمد سلیم، کانسٹیبل علی افضل اور حسن نامی شخص شامل ہیں جبکہ ملزمان سونیا ارشد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سونیا ارشد نامی ہاتون صاحب کا ریکارڈ یافتا ہے اور اس نے پولیس ملازمین کو ساتھ ملایا ہوا ہے بے ذریعہ فون دوستی کر کے ملاقات کے بہانے بلا کر ریٹ کروا دیتی اور مذکورہ پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر اس سے گرفتاری کا خوف دلا کر رقم بٹور لیتے اور بعض ازام بلیک میل کرتے اور بے ذریعہ فون مزید رقم کا مطالبہ کیا جاتا ڈی پی اے گجرات کا کہنا تھا کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے اہلکاروں کو کسی صورت پر داشت نہیں کیا جائے گا اور ساتھ ہی کہا کہ محکمہ میں موجود ایسی کالی بیڑوں کو محکمہ سے نہ صرف فارق کیا جائے گا بلکہ ان کے حلاف مقدمات بھی درج ہوں گے شہری ایسے اناثر کی شکایت بلا خوف و خطر رپورٹ کروائیں جرم ثابت ہونے پر قرار واقعی سزا دی جائے گی آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ناجائز تعلقات کی حوث نیا سے کئی مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگوں کو یہ جردت فراہم کی ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کریں بلکہ انہیں بلیک میل کر کے ان سے مال بھی بڑھو رہیں اس طرح کے واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناجائز تعلقات قائم کرنے سے باز رہا جائے ایسا کرنے کی صورت میں آپ نہ صرف اپنی عزت سے محروم ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کا مال بھی چھینہ جائے گا اور حاصل طور پر نوجوانوں کو اس حوالے سے خصوصی گائیڈنس کی ضرورت ہے کیونکہ جس رفتار سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ بہت ہی حطرناک صورتحال ہے اس سے ہمارا معاشرہ برائیوں کی جڑ بن جائے گا اور معاشرے میں پہلے سے موجود قتل و غرط کی وارداتیں اور زیادہ بار جائیں گی اور ہمارے معاشرے کا امن و سکون ہتم ہو جائے گا اس معاشرتی برائی میں ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ورنہ ہم میں سے ہر کوئی اس کا اشکار ہو سکتا ہے موسیقی